کاروان رکنے اسمبلی کوسر مہیو دینے چہار شمبے کے روز مختلف علاقوں بشمل ریشنباخ لنگرہوس گولکنڈا میں پیدل دورہ کرتے ہوئے عوامی مسائل سے وقفیت حاصل کی ہے بعد ازاں انہوں نے بلدی برکی وہ آبرہ سانی حکام کو عوامی مسائل کی یک سوئی کے لیے فوری اقدامات کرنے کی ہدایت دی ہے اس موقع پر ان کے ہمراہ کارپوریٹر ورجیو رحمان عزیز خان پتھان وارٹر ورکس جی ایم خانجہ جوہر علی کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے بسم اللہ الرحمن 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 آج صدر مطرم کی ضائد پر بلدی ڈیوزن سولیچے کی گولکنڈا لنگرہوس ان بلدی ڈیوزن کے اندر جی ایچ ایمسی کے حدیدار وارٹر ورکس کے عالی حدیداروں کے ساتھ میں تفصیلی پیدل دورہ ہوا جس کے اندر ریشن باق، ریسالہ بزار، کٹورہوس، موہیلا گنچ، روشن کالنی، نو محل اور ساتھے ساتھ ریتی گلی اور اس کے بعد ابراہم باق، بیکر سیکشن منگ، نگر سچنچو، رامدی گوڑے گائی علاقوں کا تفصیلی دورہ ہوا جس کے اندر کئی مسائل تھے اور خاص طور سے سکھ سے زیادہ مسائل جو جی ایچ ایمسی کے یہ ہے کہ ڈی سیلڈنگ کا تین مرتبہ ٹینڈر کال کرنے کے بعد بھی کوئی کنڈکٹر ٹینڈر کو ریسپانس نہیں دے رہا جس کی وجہ سے ریتی گلی، محلہ گنچ، کٹورہوس، ان تمام علاقوں کے اندر انپی ٹو پائپ لائن اور چھوٹے چھوٹے نالے چوک اف ہو چکے جس کی وجہ لیور نہ ہونے کی وجہ سے کیونکہ اب تک دو مرتبہ ڈی سیلڈنگ ہونے کا سیزن تھا اور کئی مرتبہ ہم ایک کو بتا رہے ہیں یسی کو بھی بتا رہے ہیں جس کی ذمہ داری اگر بارش ہو گئی تو ان علاقوں کے اندر کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا دو دن پہلے بھی زنر کمیشنر میڈم سے بھی بات کیا انہوں نے تیخن دیا تھا کہ دل سے دل ٹینڈر کال کر کر وہ ڈی سیلڈنگ کا کام چالو کرنے کا تیخن دیا تھا کیر ابھی سوا بھی بات کیا میں انہوں نے بتایا کہ آج شام میں ٹینڈر اوپن ہو رہا جس کے بعد جیسے ہوتے ڈی سیلڈنگ کا کام کچھ سے کال چالو ہونے کے امکانات ہیں اور کئی انپی ٹو پائپ لینڈ، کئی سی سی روٹ اور دیگر کارڈل روپے کی لازت سے گل کنٹا ڈیوزن میں ٹولی چکی دیوزن لنگروز میں سینکشن ہے وہ کنٹکٹروں کی لاپروے کے وجہ سے بھی نہیں آ رہے تھے ابھی ایگزیوکٹ انجینئر صاحب بھی صبح سے دورے میں تھے انہوں نے تفصیل بتانے کے بعد دونوں نے کہا آفیس کو جا کر ان تمام کنٹاکٹر جو بھی کام منظور ہو چکے جو ٹینڈر ہو چکے جو کنٹاکٹر کام نہیں کر رہا اس کو نوٹیز دیں گے نوٹیز دینے کے بعد اس کو فائن بھی کریں گے فائن کر کے اگر پھر بھی نہیں چالو کرنے کے بعد اس کو بلاک لیس کرنے کا تیخن دیا اور اسی تمام حلقے بلدی ڈیوزن کے اندر اور کل صبح میں کل دو بجے بھی پھ دیگر علاقوں میں کل دو بجے کے بعد پھر بھی دورا ہے انشاءاللہ جو بھی سوال سے علاقوں میں پھرے انشاءاللہ کل سے کام ہونے کی امید ہے اور اسی عوام کے ذریعے ویڈیا کے ذریعے عوام سے گزارش کرتا ہوں آپ کے ذریعے مسائل رہیں گے آپ ہمارے صدر معتمدین ہمارے کارپرنرس کو بتائیں انشاءاللہ آپ ہم بیٹھ کر یہاں آپ کے مسائل پر کرنے کی بوری کوشش کی جائے گی